نحمد و نسلی علی رسوله الکریم وعلا اہلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کا نام جابر کنیت ابو عبداللہ تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا اور نصب نامہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام بن قعب بن غنم بن سلمہ والدہ کا نام نصیبہ تھا اور والدہ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ جابر کے عبائی سلسلے میں زید بن حرام میں جا کے ملتا نظر آتا ہے ہمیں اسلام کی نعمت کے حوالے سے پتا چلتا ہے بیت اقبہ سانیہ میں اپنے والد کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئے یعنی بیت اقبہ سانیہ میں ان کے والد عبداللہ بن عمر بھی تھے اور ساتھ ان کے ان کا اٹھارہ انیس سال کا بیٹا حضرت جابر بن عبداللہ بھی تھا آپ دیکھیں کہ ایک اٹھارہ انیس سال کا بچہ یوتھ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبائک کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف غریبوں نہیں امیروں پر بھی محکوموں نہیں حاکموں پر بھی بڑوں بزرگوں جوانوں پر نہیں بچوں پر بھی اثر کرتی تھی یہ دعوت کا اجازہ یوتھ اور یہ بھی نمونہ نظر آرہے کہ ایک باپ بہت اقبہ سانیہ میں جب مدینہ سے مکہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کیلئے جا رہے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنے دین کے سفر میں شامل کیا جا رہے وہ دور اجالیت وہ دور جب نہ علم تھا نہ سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی تھی نہ فسیلیٹیز تھی کامیاب اس دور میں بھی وہی لوگ ہوئے وہی والدین ہوئے وہی گھرانے ہوئے جو ہدایت کے رستے پر اپنی اولادوں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھتے رہے سرات مستقیم پر تنہا چلنا خود غرزی بھی ہے خواکت بھی ہے قرآن کی تاقید کے برخلاف بھی اللہ نے فرمایا کامیاب وہی ہے جو خود بھی اس رستے پر چلتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس رستے پر ساتھ لے کر چلتے یہی گھرانے کامیاب ہیں یہی نفوس کامیاب ہیں یہی والدین کامیاب ہیں اور یہی معاشرے کامیاب ہیں اور پھر دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کی تاثیر ہر طبقے کو ٹچ کر رہی ہے اللہ ہمیں ایسی تبلیغ اور دعوت اور ایسے اسلام کے تعریف کی توفیق عطا فرما تو گویا اٹھارہ انیس سال کا ایک نوجوان بیعت اقباس ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے بیعت اقباس ثانیہ اور ان کے والد کو بنو حرام کے نقیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقیب اور سردار اپوائنٹ کیے تھے ڈیفرنٹ بستیوں کی ڈیفرنٹ قبیلوں کی ان میں ان کے والد کو نقیب بھی مقرر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کی تو گھرانہ اس سے پہلے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا والد والدہ بیٹا سب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے اپنے والد کے ساتھ غزوہ اہود میں شامل ہیں اور والد نے غزوہ اہود میں والد کو شہادت نصیب ہوئی اور والد کے جسم کا قافروں نے مسلح بھی کیا اور یہ مسلح کیاوا میہ جو ہے وہ اس میں کپڑا ڈال دیا گیا تھا ایک چادر میں ان کا مسلح کیاوا جسم جو ہے وہ ان کے والد کا اس کو لپیٹ کے جب لایا گیا تو انہوں نے چادر کو ہٹانا چاہا اپنے والد کی مئیت کو دیکھنے کے لیے لیکن لوگوں نے منع فرما دیا لوگوں نے صحابہ اکرام نے ساتھیوں نے منع کیا کہ آپ اس کو دیکھنے کتاب نہیں لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے خود کپڑا ہٹا دیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو پاس ان کی بہن کھڑی میں تھی شہید کی بہن پاس کھڑی میں تھی اور اپنے بھائی کی میت کا یہ حال دیکھ کر انہوں نے چیخ ماری اور انہوں نے رونا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے بتایا گیا کہ ان کی بہن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو یا نہ رو جب تک یہ جنازہ رکھا رہے گا فرشتے پروں سے اس پر سائیہ کیے ہوئے ہیں یعنی کتا خوبصورت سا تسلی کا طریقہ تاکہ گھر والوں کو پس ماندگان کو تسلی آ جائیں کہ فرشتے اپنے رحمت سے اللہ کی رحمت ہے فرشتوں کے پروں کا سائیہ ہے ان کے والد حضرت عبداللہ نے دس نوجوان بیٹیاں چھوڑی تھی اور حضرت جابر جب ان کے والد کی شہادت کی خبر گھر میں پہنچی تو والدہ نے اور دس بہنوں نے ایک اونٹ بھیجا کہ والد کی میت کو گھر بھیجا جائے تاکہ ہم یہاں پہ دفنا دے جو بنو سلمہ کا مقبرہ ہے وہاں پہ ان کو دفنایا جائے اور وہ تیار بھی ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی آپ نے فرمایا کہ جہاں دوسرے شہید بھائی دفن ہوں گے وہیں ان کو بھی دفن کیا جائے گا سو جہاں شہدائے احد کو میدان احد میں دفن کیا گیا تھا پھر حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کو بھی وہیں ان کے اہل خانہ کی مرضی کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیت کے مطابق وہیں دفن کیا گیا اور جب والد فوت ہو گئے تو پھر اہل خانہ پر بہت کرز تھا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد کے کرز کی ادائیگی کی فکر ہو گئی ظاہر ہے دس جوان بہنیں بھی تھی بیوہ ماں بھی تھی والد کا کرز بھی تھا بہت مالی تنگی کا معاملہ ہوا لیکن صبر اور پھر اس حالت میں اپنی مالی کفالت کی بجائے گھر والوں کی مالی کفالت دیکھ بھال باقی چیزوں کی ٹینشن کی بجائے ٹینشن کیا ہے یہ ترجیحات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جن گھروں میں جگہ بنا لیتی تھی جن نفوس میں گھر کر جاتی تھی پھر ان کی ترجیحات فرک ہو جاتی تھی اس وقت بجائے اپنے فکر معاش کے اپنی بہروں کی کفالت کی فکر کے فکر کیا آئے کہ جانے والے کے کرز کی ادائیگی کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کیونکہ ظاہر ہے دو باغ ہی تھے بخاری میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ زجابر بن عبداللہ کے باپ کی جو وراثت ہے اس میں صرف دو باغ تھے آپ کو بتا ہے کہ وراثت میں سے سب سے پہلے کیا ادا کرنا ہوتا ہے کرز ادا کرنا ہوتا ہے اور اگر کچھ بچے تو پھر وسیعت اور وراثت کا معاملہ ہوتا ہے اب دو باغ تھے اور یہ دو باغ ایسے تھے کہ ان کی مالیت بھی اتنی نہیں تھے کہ اسے کرز ادا ہو جائے تو لہٰذا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوئے صحابہ اکرام کو جب کوئی پرابلم کوئی ایشو کوئی مسئلہ کوئی الجن کوئی کرسس کوئی تنگی بھاگتے ہوئے کس کے پاس آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس میں پیر دور آؤں گی آپ کے وقت میں کتنی بھرکت تھی آپ کے دروازے ساتھیوں کے لیے کتنے کھلے ہوتے تھے آپ کتنی خبرگیری کرتے تھے کتنی معافنت کرتے تھے کتنی حانت کرتے تھے اور کتنی خندہ پیشانی سے سب کے مسائل کو سنتے تھے اور الجنوں کو سٹل کرنے کے لیے معافنت فرماتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ یہ یتیم بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ والد کی اوپر کرز ہے میں ادا کرنے کے لیے فکر مند ہوں اللہ کی حکمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات کی اطاعت کرنے والا اطاعت کرنا چاہتا ہے فکر مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معاون بن چاہتے ہیں اب یہ پیشکش کے یہ باغ بیج بھی دیئے گئے تو مالیت ادا نہیں ہوگی آپ یہودیوں کو رازی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کے پاس جتنا مال نہیں ہے اس کے اگر اس کو ماف کر دو یعنی جتنا مال ہے اتنا لے لو باقی کی مگر اس کو ماف کر دو یہودی ویسے اکھاریس اور بخیل قوم ہے انہوں نے ماف کرنے سے منع کر دیا انکار کر دیا آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں اب تو قرض ادا کرنا پڑے گا پھر قرض نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں کو دوسری دفعہ درخواست بھیجی کہ دو حصے کر کے لے لو یعنی آدھا قرض حصہ لے لو آدھا قرض اگل حصہ لے لینا ظاہرہ باقی پیداوار کچھ ہوگی کچھ حصہ لے لینا یہودیوں نے پھر انکار کر دیا یاد ریکھ لیے کہ جب حق دار انکار کر دے تو پھر اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے اس کے بغیر معاملہ نہیں ہے یا تو وہ ماف کرے اور ونہ آدائی کی ہے چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ تشمن ہے لیکن حق دار کا حق ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے اب جب ایک دفعہ ماف کرنے کا کہا گیا دوسری دفعہ دو قسطیں بنانے کا کہا گیا ان لوگوں نے مانا نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ ان کو تسلید دی تسکین دی اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ میں بھی تمہارے باغ میں سنیچر کے دن آوں گا آپ پھر کوئی معاملہ سیٹل کریں گے کتنا کتنا وقت ہی آ جا رہا ہے اپنے اپنے پیاروں کو اپنے ساتھیوں کو اور پھر شہداء کے یتیموں کو شہداء کے گھر والوں کو کتنی سنتیں ہیں ایک واقعے میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے دو فریکین کے درمیان مسالحت کروانے کی کتنی کوشش ہے مسئلے کو سیٹل کرانے کی کتنی کوشش ہے معاشرے میں تاکہ امن ہو فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو لڑائی نہ ہو جھگڑا نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو کسی پر نائنصافی نہ ہو کتے پوزیٹیو پہکام ہیں سنت کے آپ نے کہا کہ تم جاؤ میں سنیچر کے دن تمہارے باغ میں آؤں گا اور پھر وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لے گئے آپ نے آپ نے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی خیمے میں آکر تشریف فرما ہوئے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ یہ جو فصل اتر رہی ہے اس کو الگ رکھتے جاؤ اور اس کو شمار کرتے جاؤ یعنی گنتے جاؤ تولتے جاؤ اور ادائیگی کرتے جلے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کر رہے تھے نوافل بھی ادا کر رہے تھے کتنا خوبصورت رویہ ہے ساتھیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے ان کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ ہے دل کی نرمی ہے خبرگیری ہے مدد ہے معامنت ہے اور پھر ساتھیوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو معاشرے کے یدیموں کو شہدہ کے ورساں کو دعاوں کے تفہ دے رہے ہیں ان کی حفاظت ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے لئے وسائل اور اسباب پیدا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے جا رہے تھے اور قرض کے لئے وہ چیزیں جو ہیں وہ ادا ہوتی چلی جا رہی تھی یہاں تک حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی کے ساتھ خوشی سے دمک رہے اور آکے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرض کی مالیت ادا ہو گئی ہے اور ابھی بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ فصل جو ہے وہ بچ گئی ہے اللہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھیوں کے حق میں قبول بھی ہوئیں میرے اور آپ کے لئے کتنے پیغام ہیں اس لئے تو میں کہا کرتی ہوں کہ حدیث کا سنت کا سیرت کا ایک واقعہ پڑھا کریں اور اس میں گہرائی سے تفکر اور تدبر سے اپنے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کھنگال کے اپنا محاسبہ کیا کریں تاکہ وہ میرے اور آپ کے لئے مشل رہا بن جائیں اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے ساتھیوں کی ایسی خبر ایسی آنت ایسی مدد ایسی حوصلہ افضائی ایسی حفاظت ایسی مخلصانہ دعائیں کرنے کی توفیق اتھا فرمائیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر بن عبداللہ خوش ہو کے اپنے گھر لے گئے اور گوشت اور خورمہ پیش کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اندر سے ان کی والدہ کی آواز بھی آئے کہ میرے شہر اور مجھ پر درود بھی بھڑے برکتوں کی دعا بھی کریں آپ نے برکت کی دعا بھی کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ بدر میں موجود نہیں تھے کچھ حوایت میں احد میں بھی آتا ہے لیکن اکثر حوایت میں دوہت کا تذکرہ ہے کہ اپنی بالد کی شہادت کے موقع پر موجود ہے غزوہ بدر میں یوم الفرکان میں موجود نہیں تھے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے والد نے ان کو جانے سے روکا تھا اور والد نے کیوں روکا تھا کیونکہ والد نے کہا تھا کہ تمہارے گھر دس جوان بہنیں موجود ہیں ماں ہیں اور تمہاری دس مہنیں موجود ہیں اور اگر ہم دونوں چلے گئے تو ان کی حفاظت کون کرے گا تو والد کی اس حق بات پر والد کی اطاعت کی تھی اور پیچھے گھر والوں کی حفاظت کے پر معمور رہے تھے اور والد بدر میں شامل ہوئے تھے لیکن نظر جابر بن عبداللہ موجود نہیں تھے اہت میں دونوں باپ بیٹا موجود تھے بہرحال امام بخاری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ بدر کے دن جو ہیں وہ سخمیوں کو پانی پلا رہے تھے والا بحال ہر کچھ کتابوں میں وہ ہیں اور کچھ میں یہ غزوہ ذات و رقاہ آٹھ ہجری میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھے باپسی پہ ان کا اونٹ بھاگ گیا اور جب ملا تو آہستہ ہو گیا اب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکڑی ماری دعا کی اب پھر میں پتا چلتا ہے کہ اس دعا کے بعد ان کا اونٹ جو ہے وہ تیز ہو گیا جلدی سے چلنے لگا پھر پانچ ہجری میں ہی خندق خندق میں حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری جو شکھروش کے ساتھ حمد کے ساتھ میند مشکت کے ساتھ خندق کی خدائی میں اپنا کردار ادا کیا اور پھر جب وہ خندق خود رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس خود موجود تھے صحابہ اکرام بھی فقر و فاقہ کا شکار اور سپہ سانہر اعظم ساب سے بڑھ کے فاقہ مستی کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر جب دو پتھر بندے ہوئے دیکھے خضر چاپر بن عبداللہ نے تنبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کی اتنی خبرگیری کی تھی ارے صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ محبت آئی کیسے تھی آپ کی محبت باپ کی شہادت کے بعد شہید گھرانے کی جو قفالت آپ نے کی جو خفاظت آپ نے کی جو معاونت آپ نے کی جو خبرگیری آپ نے کی جو دعائیں آپ نے کی پھر آپ ان کے مربی تھے آپ ان کے محبوب تھے آپ ایسے محبوب کے پیٹ پر شکم مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے دیکھ کر جابر پتھر بندلہ تڑپ اٹھتے اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس جاتے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے اور ایکیس دن خندق کھود رہی ہے گھر والے مرد ایکیس دن اپنے اہل خانہ کو بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کے خندق کھود رہے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ہے بیوی کہتے ہیں ہاں دین کے مددگار اسماج یہ وہ گھر تھے جو پورے کے پورے ٹرانس فارم ہو گئے تھے سارے کے سارے نفوس بدل گئے تھے اللہ ہمارے گھرانوں کو وہ گھر بنا دے ساس بھی سسر بھی بیٹا بھی بہو بھی سب محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں بیوی کے ساتھ جا کے تذکرہ کیا بیوی نے کہا کہ ہاں آج کے دور کی بیوی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا بولتی پیسے تم پر جہاد کا بھوٹ سوار ہوا ہے خندق کھودنے کا بھوٹ سوار ہوا ہے نہ کماتے ہو نہ لاتے ہو نہ دیتے ہو نہ کھلاتے ہو اور اب بیس دنوں کے بعد آگے ہو ہمارا آخری رکھنا لینے کے لیے نہیں میں نہیں دوں گی دین کے مددگار اسواج دین کے مددگار اسواج عزیز جابر بن عبداللہ کی بیوی نے بتایا کہ چھوٹی سی بکری ہے بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہے تم جاؤ میں کھانا تیار کرتی ہوں خود ہی خاتون نے جانور کو زبا بھی کیا آٹا بھی گوندا کھانا بھی پکایا اور شہر کو کہا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توام کی دعوت دے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فاقعے کے حال دیکھ کر جتنے پریشانتے لپکتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک بھی کٹی کٹی خندق بھی ملکے کھو دی چٹانے بھی ملکر توڑی اور اب دعام اور دعوت بھی ملکر ہی ہوگی آپ نے فرمایا بھائیو آج جابر کے گھار ہماری دعوت ہے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دم سے تو مجھے سے کہتا ہے نا زمین پاؤں گی نیچے سے نکل گئی یہ ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ اور اتنے بھوکے پیاسے مجاہد کیا بنے گا کیسے ہوگا دستر خان کا کیا بنے گا آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا ہنڈیا میں سے کفگیر کو نہ نکالنا ہنڈیا میں سے کفگیر کو نہ نکالنا اور آٹے کو نہ گوننا جب تک میں نہ آجاؤں آپ کی ہدایات پر تکمیل کی گئی تھی اور پھر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے لواب دہن ہنڈیا میں ڈالا کفگیر گھمایا گیا اللہ نے فرمایا بھوک سے عزمائی گئے تھے سبر کیا تھا خوشکبری ملی لواب دہن آپ پہ دل کی تنگی سے بچے تھے نفس فاولائے فلا ملی آتے گئے دستر خان بچھایا مجاہدین جو کتنے کتنے دنوں کے بھوکے تھے ارے ایک دن مشکت مزدوری کرنے والا جب کھانا کھاتا ہے تو پیڑ بھر کے کتنا کھا لیتا ہے یہ کتنے دنوں کے بھوکے بھی تھی اور میند مشکت کتنی کر رہے تھے کھایا اور خوبی کھایا اور سیر ہو کے کھایا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کھانا پہلے سے زیادہ بچ گیا حدایت بھی ملی دنیا کی اور آخرت کی فلا بھی ملی چھے ہجری میں بنو مستلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیبیا میں بھی ساتھ تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ تلقضا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ہم رکاب تھے اور بیت رزوان کا جب وہ باقیہ مشہور باقیہ ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر اور حضرت عمر ان دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑے ہوئے تھے یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ حضرت جابر اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجب آٹھ ہجری میں ایک لشکر کو ساحل کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ وہ لشکر ہے جو اپنی اپنے بھوک اور اپنے کھانے کی تنگی کا تذکرہ کرتا ہے اس میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ پیش پیش ہے ساتھ ہجری میں ساحل کی طرف ایک لشکر روانہ ابو عبیدہ بن جرہ اس لشکر کے امیر تھے اور نائب جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ مقرر کیے گئے صحابہ اکرام کو دبنا باقیہ بتاتے ہیں کہ کھانے میں راشن کتنا تھا تھوڑی سی خجوریں تھی اور شروع میں ہمیں راشن میں کتنی خجوریں دو خجوریں ملتی تھی ایک صبح کھا لیتے تھے ایک شام کو کھا لیتے تھے تب تو کھا لیتے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ راشن کم ہونے لگا ابھی سفر رہتا تھا اب پھر ہمیں دن کی ایک خجور ملنگی نہیں کیونکہ راشن ختم ہونے والا تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمارا حال یہ تک ہم سارا دن اسی ایک خجور کو چوس چوس کے گزار دیتے اللہ نے بھوک سے عزمائے تھے اس بھوک میں واپس مدینہ کے طرف بھاگ نہیں گئے تھے اس بھوک میں جہاد کے سفر سے منکر نہیں ہو گئے تھے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے پلٹ نہیں گئے تھے جمع رہے تھے سبر کے ساتھ اسی ایک خجور کو چوستے ہو یاد رکھے گا دین حق میں مانی تنگی پی آئے گی جسمانی تنگی پی آئے گی روحانی پریشانیاں پی آئیں گی جو جمع رہتے ہیں وہ شرسوا پرین کیا ہوا اللہ کبھی سبر کرنے والوں کو اٹھا تو نہیں لیتا ختم تو نہیں کر دیتا بلیہ میٹ تو نہیں کر دیتا عزماتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس تھوڑی دیر میں جو سبر کرتے ہیں پھر ان اللہ ہمہ صحابری کی خوش ربری پاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث ہے کہ اللہ کی حکم سے سمندر نے ساحل سمندر پر ایک بہت بڑی امبر نامی مچھلی پھینک تھی ویل مچھلی تین سو لوگ تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے پندرہ دن قیام کیا اور پندرہ دن تین سو لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت کھایا اور جب واپس چلے اس کو نمک لگایا اس کو زخیرہ کیا مدینہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا آپ نے بھی تناول فرمائی لیکن آیا ان اللہ ہوا صابرین اللہ آزماتا ہے لیکن آزمانے پر سبر کرنے والوں کو اللہ اپنی میت اپنی اپنے وسائل اپنے اسباب سے دروازے کھول دیتا ہے اس کے بعد خنین طبوک سارے مراحل میں آپ کے ساتھ تھے حجت الودا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت عرب سے جنگ سفین میں لڑے اور پھر چوہتر ہجری میں جب حجاج مدینہ کا امیر بنا تو حجاج بن یوسف نے جب گردنوں پر مورے لگائیں تھی تو ان کے ہاتھ پر مہور لگ پا دی تھی اور پھر چوہتر ہجری میں جب نائنٹی فور یئرز کی عمر تھی تو بہت کمزور بھی ہو گئے اور آنکھوں نے بھی جواب دے دیا بسارت بھی جاتی رہی اور حجاج کا ظلم اور ستم جب پورے روج پر پہنچا تو اسی سال میں پھر یہ اپنے مالکی حقیقی سے جا ملے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آخری وقت تھا تو اس وقت انتقال کے وقت یہ وسیعت کی تھی کہ حجاج میرا جنازہ نہ پڑھائے حجاج میرا یہ جنازہ نہ پڑھائے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حجاج جو ہے وہ جنازے میں آیا تو تھا لیکن حضرت عثمان کے بیٹے ابان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو بقی ہی میں دفن کیا گیا ان کے اہل و ایال کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والد کی وفاد کے بعد ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ان کے لباس کے اوپر ایک زرد نشان تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ کر پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے نکاح کیا ہے تو انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بیوہ عورت سے کیوں نکاح کیا تم کسی کماری سے نکاح کرتے وہ تم سے کھیلتی تم مجھ سے کھیلتے بہرحال اس پر حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی وجہ بتائی کہ میری دس بہنیں ہیں اور وہ دس بہنیں جو ہیں ان کی حفاظت کیلئے میں چاہتا تھا کہ کوئی سمجھدار کوئی باشعور خاتون ہوتی جو ان کی کنکی کرے ان کے کپڑے پہنائے ان گھر کو سنبھالے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا یہ خلوص تھا عیسار تھا سیکریفائز تھی تحمل تھا حکمت تھی دانائی تھی جسے اللہ زبانہ تعالی نے ان کو نوازا تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور خاتین سے صحابیہ ہیں انسار قبیلے کی قبیلہ زفر کی ایک خاتون سے شادی کی اور جب نکاح کا پیغام بھیجا تو چھپ کر پہلے اس خاتون کو دیکھ بھی لیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہی کے مطابق تھا کچھ اولادوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور خلیہ کچھ ایسا ہے کہ سر اور داڑی کے بالوں میں زرد خضاب لگاتے تھے اور آخری عمر میں ان کی بنائی جو ہے بجاتی رہی ان کا مقام جو ہے وہ مسجد نبی سے ایک میل دور تھا اور کچھ حوایات میں سے لیا آتا ہے کہ انہوں نے ایک اور مسجد بھی بنائی تھی علم اور فضل کے حوالے سے حدیث کو سیکھنے اور یاد کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا ایک باقیہ ان کی حیاتِ طیبہ کا پتا چلتا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن انیس وہ شام میں رہتے ہیں اور ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے پاس ہے حضرت عبداللہ بن انیس جو شام میں رہتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا علم ہے کتنے مہینوں کا سفر کر کے اس ایک حدیث کو حضرت عبداللہ بن انیس سے سیکھنے کیلئے کیا اور میں پتا چلتا ہے خاص طور پر ایک اونٹ کرید ہے اس سفر کے لیے اس کے پاوجود کتنے آرام سے مترزینِ حدیث منکرینِ حدیث کتنے ایک جملے پر حدیث پر اطراز اور انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں حدیث محفوظ نہیں ہے صحابہ نے زندگیاں لگا دی صحابہ نے مہینے مہینے سفر کر کے ایک ایک حدیث کی تحقیق اور تصدیق اور علم حاصل کیا حدیث محفوظ ہے صحیح حدیث کا خزانہ محفوظ ہے اور میرے اور آپ کے لیے دین کی اور اسلام کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے اسی طرح کسی اور کے حوالے سے پتا چلا کہ ان کو مصر میں ہے مسلمہ بن مخلد کہ ان کے پاس مصر میں اور ان کے پاس قدیث ہے وہاں پہ سفر کر کے چلے گئے اور ان سے جا کے حدیث سیکھی اور پھر جب علم حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد مسند درس پر تشریف فرما ہوئے ان کا حلقہ درس وہ مسجد نبی میں تھا اور تفسیر حدیث اور فک تینوں کا بہت گہرہ علمر فہم ان کے پاس تھا ان کے شاگردوں میں امام باکر سعید بن بلال آسم بن عمر بن قطادہ محمد بن عمر حسن بن محمد بن حنیفہ بڑے بڑے تلامزہ موجود ہیں ان کی خاص اگر آدات اور صفات کی حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ کے حدود کا قیام بڑی شدید خواہشت حدود اللہ کی حفاظت اور اللہ کے حدود کے قیام یہاں پتا چلتا ہے کہ ایک واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں حضرت معاز نے زنا کا اطراف کیا تھا اور ان کو رجم کیا گیا تھا اور ان کو جب پتا چلا تو یہ خاص رجم کے لیے پتھر پھینکنے کے لیے حاضر ہوئے تھے یہ حدود اللہ کو قائم کرتا کہ اس حدود کو قائم کرنے میں میرا حصہ اور میرا کردار بھی ادا ہو جائے اور وہاں زیادہ جوش ایمان اور جرت کے ساتھ حق گوئی عمر بالمعروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنا زیادہ حق پر جمنا اور صحیح حکمات کہ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ باغ بیچا اور اپنی زمین کے اگلے تین برس کا پھل جیسے کہتے ہیں نا ایڈوانس میں بیچ دیا ان کو پتا چلا تو انہوں نے سختی منع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ جب تک پھل کھانے کے قابل نہ ہو جائے اسے فروخت کرنا چاہے اس نے بیٹے کو منع کیا ایک دفعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاگرد پاس تھے ان کے پاس دو چادریں تھیں تحمد پہن رکھا تھا اور ایک کپڑا اوڑ کر نماز پڑھنے لگے دوسرا کپڑا اور دوسری چادر پاس پڑھی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے لگے تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایک دوسری چادر پڑھی ہوئی آپ اس کو اوڑ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہنے لگے گے اس لیے کہ تم جیسے بے وقوفوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رخصت پہنچا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طریقوں کی رخصت بھی بتائی ہے جو آپشنز دی ہیں وہ تمہیں عملی طریقے سے دکھا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو علم سکھایا جو طریقے سکھایا جو سنتیں سکھائیں جو رخصتیں سکھائیں اس کو عملی طور پر اپنے شاگردوں تک پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے ابھی آپ نے مہمان نوازی کا خندق میں باقیہ تو دیکھا لیکن اس کے علاوہ ہمیں بتا چلتا ہے ایک دفعہ مہفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فتحاں کچھ چھوارے آئے جن کے اندر گھٹلیاں نہیں تھی تو آپ نے جب اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال تھا یہ گوشت ہے یعنی مجھے ایسے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ گوشت ہے تو حضرت جابر کو فوراً رضی اللہ تعالیٰ ان کو فوراً یہ خیال ہے کہ شاید آپ کی آپ کی طبیعت میں اس وقت گوشت کھانے کی طلب ہے فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے اور ہم بیوی سے کہتے ہیں کہ جانبہ جو ہے اس کو زبا کرو اور گوشت پکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنا آپ کی خدمت کرنا ایک موقع پر میں بتا چلتا ہے کہ سفر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ پانی نہیں تھا اور حضرت ماز بن جبل نے یہ آواز لگائی کہ کوئی ہے جو پانی تلاش کرے جب یہ پتا چلا کہ پانی تلاش کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرورت ہے تو پیدل نکل گئے اور تیس میل سفر کرنے کے بعد پانی ملا اور مشکوں میں بھر کے کندوں پہ لاد کے اس کو واپس لہا رہے تھے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار اور پانی تلاش کرنے کے لئے چاہ رہے ہیں لپکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ کو روک کر آپ کو پانی پیش کیا آپ کی خدمت آپ کی سہولت آپ کی مہمان آپ کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت زیادہ ان کا درجہ نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اب قرض کی ضرورت ہوتی تو آپ ان سے مانگا کرتے علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لئے پچیس دفعہ استغفار کیا پچیس دفعہ استغفار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اور حضرت جابر بن عبداللہ ایک دفعہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کیلئے تشریف لائیں اور حضرت جابر بھی ہوش تھے آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا پانی کے چھینٹیں مارے ہوش آیا تو حضرت جابر کو کیونکہ فکر کیا ہوتی تھی اللہ کے حدود اور اللہ کے قوانین کا قیام ان کی بہت زیادہ فکر ہوا کرتی تھی تو جب ہوش آئی تو اس وقت والد بھی فوت ہو چکے تھے تو انہوں نے فوراں ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قلالہ ہوں تو کیا میں اپنی بہنوں کو دو تہائی وراثت دے دوں تو آپ اس وقت تک یہ قلالہ کی وراثت کے حکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا نا کہ پھر میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت جابر نے فرمایا کہ پھر میں مراز کیسے تقسیم کروں کیا میں دو تہائی جو وہ بہنوں کو دے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کچھ حوانت میں آتا کہ آپ خاموش رہے جب آپ بیادت کر کے باہر تشریف لے ہے تو پھر سورہ نساء کی وعائی جہاں پہ قلالہ کے حکامات دیئے گئے تھے وہ نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکے فرمایا آیات سنائیں اور فرمایا کہ تمہارے تم اس مرض میں نہیں مروگے تمہارے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بہنوں کو دو تہائی دے سکتے ہوں تو لہٰذا یہ صحابہ اکرام کا خلوص ان کا فکر ان کی طلب ان کی تڑپ اللہ کی رائے کو جاننے کی اور اس کی اطاعت کی اتنی شدید تھی کہ ان کی پریشانی پر اللہ کی آیات نازل ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے بھی بہت شدید محبت اور نماز کا ذوق اور شوق بہت زیادہ بہت دور تھا ان کا گھر مسجد نبی سے لیکن چل چلاتی بھی دھوپ کے اندر بھی کتنے میل دور سے بھی تقریباً ڈیڑھ میل دور تھا ان کا گھر مسجد نبی سے لیکن ڈیڑھ میل دور پوری گرمی سردی جاڑے طوفان کی شدت کے باوجود پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہوتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبی کی زمین کے اوپر کنکریاں تھی اور وہ کنکریاں گرم ہو جاتی تھی نوکیلی گرم کنکریاں ہونے کے باوجود بھی ننگے پاؤں اور ننگی پیشانی سردہ ننگی پیشانی سے کرتے تھے اور آنا بھی نہیں چھوڑتے تھے اب ایسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبی کے قریب کے جو مقانات ہیں وہ خالی ہو گئے تو حضرت جابر اور بنو سلمہ کے لوگوں نے یہ خواہش بخاری میں واقعات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اور بنو سلمہ کے لوگوں کی دل میں خواہش آئی کہ ہم اپنے دور کے مقانات سے ذرا قریب منتقل ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو میں آپ کو حدیث سمجھا پڑھا چکی ہو نا کہ شہر کے مضافات سے اگر لوگ شہر کے اندر آنے لگیں تو وہ اربنائزیشن کی پرابلمز آتی ہیں آپ نے منع کیا اور آپ نے ترغیب دے دی کہ اگر دور رہو گے تو جتنے قدم چل کر آو گے اتنا زیادہ جر پاؤ گے بس آپ نے ترغیب دی اور آپ نے تاقید کی اور وہیں جمع رہا لیکن پھر بھی باقاعدہ پنچگانہ نماز کیلئے خاصل ہوتے تھے اپنی زندگی میں متعدد حج کروائے تھے بہت زیادہ سادہ طبیعت تھے ایک موقع پر میں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کی تھی سرکے کے سالن اور روٹی کے سان اور آپ نے اس کو بہت پسند کیا تو اس کے بعد حضرت جابر سرکے کے سالن کو اپنے لئے بھی پسند کرتے تھے اور مہمان نوازی کے لئے بھی پسند کرتے تھے تو ایک موقع پر ایک مسلمانوں کا گروہ ان کے گھر تشریف لائیا تو سرکے کا سالن اور روٹی لائے اور ساتھ ہی مہمانوں کو یہ تاقید کر دی کہ بسم اللہ کر کے کھائیں سرکے کی بڑی فضیلت ہے اور جو بھی مہمان کے لئے میزبان پیش کر دے اس کو رضا اور رغبت اور خوشی سے کھانا ہے یہ دونوں کے لئے کامیابی کھا ذریعہ ہے تو بہت سادگی بڑی بے تکلفی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت دین کی حدود کی قیام کا شوق اور دین کی سرکتوں کی حفاظت کی فکر اللہ ہمیں یہ پیمانے اپنانے کی توفیق اتا فرما دے ربنا لا تزیقلوبنا بعد ازها دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکان تلوحاب آمین سممم